اسلام علیکم ویورس سی پی سی کے لیکچر میں ہم نے مختلف ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ سی پی سی کے جو بھی لنکس ہیں اور جا سی پی سی کی جو بلڈنگ ہے وہ کون سے ٹاپکس پہ اور وہ انڈیوڈیولی میں نے آپ کے ساتھ تو ایک کمپلیٹ پیراگراف کے اندر ڈسکس کیے تھے لیکن چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو وہ ٹاپکس انڈیوڈیولی آپ کے ساتھ ٹائم ایڈ اگین شیئر کرتا رہوں گا پہلے میں نے آپ کو پلیڈنگز پہ لیکچر دیا پھر پلینٹ آیا اور ریٹرن آف پلینٹ آیا اور ریجیکشن آف دا پلینٹ پہ میرے پہلے یوٹیوب پہ ایک ڈیٹیل لیکچر ہے اور آج میں فرسٹ یئرنگ کا ٹاپک ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اور اس فرسٹ یئرنگ کے اندر ہم ریٹرن سٹیٹمنٹ کو کور کریں گے مختلف پروینٹس ہیں رادر سیریز آف دا پروینٹس ہیں سی پی سی کے اندر جہاں یہ فرسٹ یئرنگ ڈسکس ہوا ہے اور فرسٹ یئرنگ کو ہم ایک ساتھ لنک کر رہے ہیں ان سارے پروینٹس ہیں تو اے آج کا جو لیکچر ہوگا وہ ایک تو انٹریسٹنگ بھی ہوگا اور دوسرا آپ کو پتا چلے گا کہ کورڈ کا پروسیزل جو ٹرائل کا وہ کیسا ہونا چاہیے نیچرلی ابھی جب بھی آپ کوئی سیویل سوٹ پریزنٹ کرتے ہیں کورڈ کے اندر تو کورڈ جب آفیس کا جو بھی یعنی آفیشل ہوتا ہے اس کورڈ کا جو سی ایمو بھی کہلاتا ہے ناظرہ آفی کورڈ بھی کہلاتا ہے وہ اس پہ جو ہے وہ سمیشن نوٹ جو ہے وہ انڈارس کرتا ہے اور کورڈ جو ہے اسے ایگری کر کے پھر اس کو ایڈمٹ کرتی ہے یا فاروان ٹافک اینی آب جیکشن اس کو ریٹرن کرتی ہے لیکن آفٹر ایڈمیشن کورڈ جب آرڈر کرتی ہے تو اس کے اندر سمونز کا آرڈر کرتی ہے تو بھئی ڈیفینٹ جو اس کے اندر ہے اس کو سمون کیا جائے سمون کیا جائے کہ وہ اب جو اس کے خلاف کیس جو پریزنٹ ہوا ہے اس کو ڈیفینٹ کریں تو ہمارے سسٹم کے اندر جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب کوئی پلینٹ داخل ہوتا ہے تو پھر نیس ڈیٹ پہ ایک وکیل جو ہے وہ انگیج ہوتا ہے اور وہ آ کر ریٹن سٹیڈمنٹ کی یا تو پریزنٹ کرتا ہے یا اس کے لئے ٹائم جو ہے نا وہ کورڈ سے مانگتا ہے تو اس پروینس کے اندر جس طرح سے آرڈر اے ٹول ون ہے اس میں ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے جو تھرٹی ڈیز ہے اور گورمنٹ کے کیسز کے سلسلنی اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو تھرٹی ڈیز کا ٹائم مختلف پورشنس میں کورڈ گرانٹ کرتی ہے کبھی دس دن گرانٹ کیے کبھی پندرہ دن گرانٹ کیے لیکن اس کے اندر یہ جو پرویسو ہے جو آرڈر ایٹ رول ون کے اندر ہے تو اس میں میکزیمم جو پیرڈ ہے جو کورڈ گریز شو کرتی ہے ایسٹین کرنے کے لیے انسیفیشن کاز وہ تھرٹی ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے جب تھرٹی ڈیز کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ڈیفرنٹ وہ ریٹن سٹیٹمنٹ آ کر فائل کرتا ہے کیونکہ ہر یعنی اپلیکیشن کے اندر ایک خاص پارٹیکولر ایک گرانڈ لیا جاتا ہے کہ فار ایدھر ریزن ڈیفرنٹ کیناٹ فائل ریٹن سٹیٹمنٹ تو کورٹ اس گرانڈ کو سفیشن ٹریٹ کر کے پھر اس کو ایڈجن کرتی تو یہاں جو آج کی ہمارا لیکچر ہے جس کے اندر ہمارے ٹاپکس ہیں اس کے اندر ہم یہ بھی مینلی ڈسکس کریں گے کیا ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرنا کمپلسری ہے نمبر ٹو جو اہم بات ہے چونکہ ملاہ کے سٹیٹنٹس ہیں ملاہ کو پڑھتے ہیں اور سینٹرل اسٹیٹیوٹ کی ایفکیسی کو بھی سمجھتے ہیں اور پرابنشل اسٹیٹیوٹ کی ایفکیسی کو بھی سمجھتے ہیں سی پی سی ایک سینٹرل اسٹیٹیوٹ ہے جو پورے پاکستان میں اپلیکابل ہے لیکن اس کے اندر ایک کچھ صوبے ایسے بھی ہیں پاکستان کے اندر جن میں یہ جو پرویئنس ہیں جو ریٹن سٹیٹمنٹ کے ان کو امیڈ کیا گیا ہے جو امینڈڈ پرویئن ہیں وہ پنچاب میں امینڈڈ چلتے ہیں اور وہی پرویئن سندھ کے اندر امینڈڈ نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو سینٹرل اسٹیٹیوٹ ہیں وہ جو امینڈ ہوتے ہیں تو وہ جو پراؤنشل گورنمنٹس ہوتی ہیں یا فیڈل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس سینٹرل اسٹیٹیوٹ کو کس طرح سے امینڈ کرتی ہیں تو ان تا فرسٹ انسٹنس ہم آپ کے ساتھ وہ مینڈ پرویئنس ڈسکس کرتے ہیں جو فرسٹ ایرنگ سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو نو دی فرسٹ ایرنگ ان سی پی سی وی شل کنسل دی سیریز آف دی پرویئنس ان دیر سیکنس وہ کونسے پرویئنس ہیں درہ املا عیدہ کیجئے ہوریوری فرسٹ انسٹنس وی شل کنسل تھری امپارٹنٹ پرویئنس بیفور ریچنگ دی تھرسٹ آف فرسٹ ایرنگ وہ کونسے پرویئنس ہیں نمبر ون ہے آرڈر فائیو رول ون کا سب رول ون یہ سمنس کا ہے اور سمنس کوڈ ایشو کرتی ہے جس طرح سے آپ کا پلینٹ جو ہے وہ ایڈمٹ ہو گیا پلینٹ ایڈمٹ ہونے کے بعد کوڈ سمنس کا آرڈر کرتی ہے تو سمنس کا جو آرڈر ہوتا ہے تو وہ سمنس ہم دیکھیں گے کہ آپلیگیٹری ہوتا ہے یا میڈیٹری ہوتا ہے اور کیا سمن ہر کیس میں ایشو ہوتا ہے اگر ہر کیس میں ایشو نہ ہوگا تو آگے کا سیکنس کیا ہوتے ہیں اور دوسری بات کہ سمن ایشو کرنے کا پرپس کیا ہے یہ بہت امپارڈن باتیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سمن جو کورٹ ایشو کرتی ہے آفٹر ایسٹیوشن آف دا سوٹ آفٹر ٹیکنگ کاغنیزن سے وین سوٹ ایڈمٹیٹ بے دا کورٹ تو کورٹ نے آرڈر کر دیا سمنس کا تو یہاں لکھا گیا ہے سمنس میں بھی ایشو means it is not binding effect اپن دا کورٹ تو ایشو سمنس اینیہاو means it is description آف دا کورٹ کورٹ آیا سمن ایشو کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے نا تو یہاں ورڈ میں is there اور emphasis is put forth upon this term میں اگر شل ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھئی کورٹ کو کسی بھی طرح سے سمن ایشو کرنا ہے لیکن یہاں ورڈ میں ہے جس کا مقصد یہ ہے یہ کورٹ کی description ہے کہ سمن ایشو کرے یا نہ کرے لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ڈیفیننٹ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے اخلاف سوٹ داخل ہو آئے اور کورٹز ڈیفیننٹ کی attendance پروکیور یا سیکیور کیسے کرے گی اس کے اندر پرویسو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے کبھی کبھا دیفیننٹ کو پتہ پہلے ہی چل جاتا ہے جیسے پلینٹ پریزنٹ ہو گئی وہ خود ہی آگیا اس نے کہا سی میں دیفیننٹ ہوں اور مجھے جو ہے وہ دے دے کافی دے دے اور سمن سے میرے اخلاف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے عمومن چونکہ ہم پریکٹسنگ ایڈوک ایڈ بھی رہے ہیں تو ہائی کورڈ کے اندر جو کیا ہوتا تھا کہ ایک ایزیم ایمپلیکیشن مسینس اپلیکیشن جس کو انٹرلاکیوٹری اپلیکیشن بھی آپ کہیں وہ پریزنٹ ہوتی تھی تو کیونکہ ہائی کورڈ کی کارلسٹ بنتی ہے وہ تو ارجنٹ میٹرز میں لگتی تھی تو وکیل جو ہے وہ اپنا نام لکھتا ہے تو اس کے سارے کیسز آ جاتے ہیں تو وہ ارجنٹ اپلیکیشن بھی لگتی تھی جو فریش لی اس کے خلاف فائل ہوتی تھی جس کا اس کے خلاف کوئی نوٹیس نہیں ہوتا تھا وہ پھر کورڈ میں چلا جاتا تھا وہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا تو کورڈ کہتی تھی آپ کو تو نوٹیس ابھی ایشیو ہونا ہے تو وہ کہتا تھا اکسر نوٹیس کو میں ویو کرتا ہوں اور مجھے آپ اس کی کارپی دے دیں میں ابھی اس کا اپجیکشن جو ہیں وہ اورل اپجیکشن آپ کو دیتا ہوں میں رٹن میں بھی نہیں دیتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نوٹیس جو ہے یا جو اس کا سمنز جو ہے وہ ویو بھی ہو سکتا ہے معنی یہ لازمی نہیں ہے کہ پارٹی اس سمنز یا نوٹیس کو لے لے اور اس کے بعد پھر اپجیکشنز فائل کر دے اٹیز پیورلی ایسکلوزیولی ڈسکریشن آف دا پارٹی یا اس کے کاؤنسل کی یہ ڈسکریشن ہے تو اسی لیے یہاں یہ آیا کہ سمنز میں بھی ایشیوڈ تو کورڈ کے اندر پرویسومی کلیئر کیا گیا اگر ڈیفیننٹ خود بخود موجود ہے تو اس کو سمن کی ضرورت نہیں ہے کبھی لیس لیچر نے یہاں سمنز میں بھی ایشیوڈ لکھا شل نہیں لکھا ابھی دیکھئے اگر کورڈ نے یہ ڈسائیڈ کیا کہ بھئی ڈیفیننٹ کو سمن ایشیو کرنا ہے تو پھر آگی آرڈر فائل فائل میں آیا ہے کہ اگر کورڈ یہ سمجھتی ہے کہ اینی ہاؤ سمنز اس ٹو بھی ایشیوڈ سمنز کے اندر اس کو لکھنا آئے کہ بھئی آپ کو ہم کیوں بلاتے ہیں اور کس پرپس کے لیے کوٹ آپ کو کال کرتی ہے تو لا کہتا ہے کہ وہ اس کا پرپس جو ہے وہ سمنز کے اندر اسپیسیفائی کیا جائے ہم لینگویج پڑھتے ہیں آرڈر فائل فائل کی تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ کوٹ کو اسپیسیفائی کرنا ہے اس سمن کا پرپورٹ یا پرپس اس کے اندر لکھنا ہے کہ کوٹ آپ کو سمن کرتی ہے پارٹی کو کوٹ کہے گی کہ کوٹ آپ کو سمن کرتی ہے لیکن اس سمن کے اندر آپ کو کوٹ میں آ کر کیا کرنا ہے تو یہاں تو نہیں ہے کہ آپ ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کریں آپ دیکھیں نہیں ہے اس کے اندر ہے کہ آپ کو کوٹ بلاتی ہے آپ کوٹ کے اندر آئیں اور آ کر آپ جو ہے سیٹلمنٹ آپ ایشیوز کرا دیں اپنے کیسز کے اندر یا تو آپ جو ہیں وہ فائنل جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ دسپوزر آپ دس سوٹ ہوگا آپ کا پلینٹف کا اس کے اندر آپ آ جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوٹ جب سمنز پہ پارٹی کو کال کرتی ہے تو اس کا جو نیٹ یا پیور جو پرپس یا پرپورٹ یا تھرس سمن کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پارٹی آئے اور آ کر یا تو کوٹ اس کا دسپوزر ہو جائے فائنل یا تو کوٹ سیٹل ایشیو کرے گی وہ ایشیو کی سیٹلمنٹ میں وہ پارٹی سپیٹ کریں تو اس کا مقصد یہاں کیا ہوا اس کا مقصد یہ ہوا کہ یعنی سمن جو ہے فار فائلنگ آف دی ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں ہوگا یہاں سے ہم نے یہ سمجھا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی آپ ذہن میں رکھیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹن سٹیٹمنٹ کوٹ جو آرڈر ایٹ و لون میں ہے اس کا ایمپورٹ کیا ہے وہ پارٹی ڈیفیننٹ سے ریٹن سٹیٹمنٹ کوٹ کیسے لیتی ہے کیونکہ اس کی سپورٹ میں جبکہ سمن اسی لیے ایشو ہوتا ہے کہ ایشو سیٹل ہوں گے اور فائنل ڈسپوزل ہوگا ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی لیکن آرڈر ایٹ و لون میں ہے کوٹ کے اندر ریٹن سٹیٹمنٹ داخل ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے آرڈر فائیو و لون فائیو کے اندر آرڈر ایٹ و لون کے اندر کوئی تضا تو نہیں ہے تو ہم اس کو انشور کرنے کے لیے آگے اس کو چلنے سے پہلے آرڈر ایٹ و لون کی لینگویج پڑھیں گے دہ ڈیفینڈن میں دہ ڈیفینڈن میں یہاں لکھا گیا ہے میں اینڈ آپ دیکھیں ذرا تھوڑا یہاں انٹرپیٹیشن درکار ہے لا میکرس نے اور لیش لیچر نے اس پرویون کے اندر انٹرپیٹیشن کی ہے اور انٹرپیٹیشن کے اندر اس جو بھی اس کا پرپورٹ ہے یا پورا جو اس کا سینٹنس ہے اس کے اندر کس طرح سے کامامی اور اس کو اسپلٹ کیا ہے کیونکہ دیفینڈن تو پارٹی ہے میں 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 اس آپلیگیٹری میں کا جو لیگل پرپورٹ انٹرپیٹیشن آبلا کا تو میں اس آپلیگیٹری پھر کاما آ گیا اور کاما کے بعد آ گیا انڈ انڈ تو خود کاما ہے لیکن لا میکرس نے انڈ کو پھر دو کاماؤں کے اندر بند کر دیا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایم فیس اس پوٹ فورت آن دا ورڈ میں تو کیا یا میں شل ہو گیا آگے ہم پڑھیں گے کہ میں کو دو کاما کے اندر بند کر کے انڈ کو دو کاماؤں کے اندر کیسے بند کر دیا کیونکہ انڈ جو ہے انٹرپیٹیشن آبلا کے اندر ایڈ جنٹو ہوتا ہے اور آر جو ہے او آر یہ ڈس جنٹو ہوتا ہے کیونکہ یہاں آر بھی استعمال ہوتا ہے اور انڈ بھی استعمال ہوا لیکن یہاں تھرسٹ کچھ بھی نہیں نکلا اس پرووین کا کہ بھئی ڈیفینڈ کو کیا کرنا ہے یہاں لکھا گیا ہے ڈیفینڈ میں ٹھیک ہے ڈیفینڈ میں ڈیفینڈ کے ڈسکریشن ہے انڈ انڈ میں دیکھیں گے کیونکہ انڈ میرس ایڈ جنٹو تو اس میں کے ساتھ آگے جو بھی آئے گا وہ اس کے ساتھ ایڈیشن میں ہوگا ڈس جنٹو میں نہیں ہے آگے دیکھیں کیا ہے انڈ ایف سو ریکوائرڈ بی دا کوٹ جب کوٹ کے اندر ڈیفینڈ آتا ہے تو اس وقت اس کو کہا گیا کہ میں آگے ہیں انڈ تو اس کے علاوہ بھی اگر کوٹ اس کو ریکوائرڈ بی دا کوٹ کوٹ اس کو ریکوائر کرتی ہے پھر آگیا شل تو ڈیفینڈ اپنی مرضی سے تو اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرنا اس کی ڈسکریشن ہے اگر کوٹ اس کو کہتی ہے بھئی آپ ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کریں تو ورڈ شل اس دیر ایٹ آر بی فور دی فرسٹ ٹیئرنگ یہاں ہماری فرسٹ ٹیئرنگ سٹارٹ ہوتی ہے نا ایٹ آر بی فور دی فرسٹ ٹیئرنگ آر ویدن سچ ٹائم ایز دا کوٹ میں پرمیٹ پریزنٹ ریٹن سٹیٹمنٹ آف اس ڈیفینڈ تو اس کا جو مین جو تھرسٹ اس پرویان کا آئی ہے یہ ہے کہ ڈیفینڈ جو ہے وہ اس کی ڈسکریشن ہے کہ ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کریں یا نہ کریں لیکن اگر کوٹ اس کو ریکوائر کرتی ہے کہ آپ ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کریں تو اس کے اوپر یہ کوٹ کے ڈائریکشن کی بائنڈنگ ہوتی ہے تو اس کو کسی بھی صورت میں ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کرنی ہوتی ہے اور اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کرنے کا جو ٹائم فریم ہے وہ فرسٹ ٹیئرنگ ہے یا کوٹ اس کا جو ٹائم خود فکس کرتی ہے اس ٹائم کے اندر اس کو ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کرنی ہے کیونکہ فرسٹ ٹیئرنگ کے اندر ٹائم تو نہیں دیا گیا لیکن ریٹن سٹیڈمنٹ کے آرڈر ایٹ کے پرویسو کے اندر تیس دن کا ٹائم مینشنڈ ہے تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ریٹن سٹیڈمنٹ جو پریزنٹ ہوتی ہے یا تو فرسٹ یئرنگ پہ ہوتی ہے یا ان تیس دن کے اندر میں پیش ہوتی ہے جو پرویسو کے اندر جو پروائیڈیڈ ہے جس کے اندر ہے جو نیچے ہے ابھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ پرویسو آگیا تو لا میکرس نے جس پرویون کے اندر کاما رکھی کولون رکھا سیمی کولون رکھا کاماز رکھی انورٹیڈ کاماز رکھی تو اس کی انٹرپیٹیشن کے اندر اس کا ایک کرکس ہے لاف انٹرپیٹیشن کے اندر ہر کاما کا بھی مقصد ہوتا ہے کولون کا بھی مقصد ہوتا ہے سیمی کولون کا بھی مقصد ہوتا ہے کیونکہ جہاں کاما کولون یا سیمی کولون آتا ہے جہاں ورڈ می اور شل آتا ہے جہاں ٹرم اینڈ اور آر آتا ہے تو انٹرپیٹیشن آف لا کے اندر ہر ایک ٹرم کی اور ہر گریمیٹیکل سائن کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے اگر آپ باریک بینی سے دیکھیں تو دا کوڈ دا ڈیفرینڈ می اینڈ ایف سو ریکوارڈ تو یہ تو گریمیٹیکلی تو صحیح نہیں ہے گریمیٹیکلی ہم اس کو کیسے کہیں گے ایک سبجٹ ہے وہ چل رہا ہے اور سبجٹ کے آگے کیا ہے کس طرح سے وہ تو ہے ہی نہیں آگے اس کا پرپورٹ نکل رہا ہے یہ کس طرح سے کس طرح کی انگلیش ہے لیکن یہ انٹرپیٹیشن آف لا کے طرف جو لیگل انگلیش ہے وہ تو پرفیکٹ ہے کیونکہ آگے اس کا تھرس نکلے گا پہلے اس کو عبلیگیٹری فارہ میں دیا گیا پھر بعد میں اس کو منڈیٹری فارہ میں دیا گیا پھر ریڈر اس کو پڑھے گا کہ obligatory اس کو party کو کیا کرنا ہے اور mandatorly party کو کیا کرنا ہے اس کو کہتے ہیں interpretation of law تو اس کے اندر آگے provise ہو آیا آپ نے یہ ذرا دیکھا کہ provided date the period allowed for filing written statement shall not earnally exit 30 days آپ اگر provise ہو کو complete پڑھیں گے from provided to last 30 days کہیں بھی کما کولون فلسٹاپ نہیں ہے پتہ کیوں law makers نے provise ہو کو کسی بھی طرح سے interpret کرنے کا یا change کرنے کا یعنی کوئی provise نہیں رکھا اگر یہاں کامہ ہوتی تو interpretation ہوتی ہے اور ہم 30 days کو 40 days کر دیں اگر 30 days سے پہلے exceed normally exceed 40 days یہاں shall اس shall کو ہم کسی بھی صورت میں یعنی میں نہیں کر سکتے اور آگے اس کے اندر دیکھئے جب ہم order 8 rule 1 میں گئے ڈیفینٹ میں ڈسکرییشن آف دی کوٹ ہے اس ڈسکرییشن کو کنورڈ شیل میں کر دیا گیا جب کوٹ نے اس کو ڈیفینٹ میں فائل کرے تو پرویس ہو کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی امیڈ یا کوئی انٹرپیٹیشن نہیں ہوتی کبھی اس کے اندر کوئی بھی سائن کولون سیمی کولون فلسٹاپ وگر کچھ نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کا مقصد جو نیٹ نکلا order 8 rule 1 کا کہ ڈیفینٹ کو ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کرنی ہے فرسٹ ہیئرنگ پہ ٹھیک ہے نا یہاں آپ نے سمجھا آگے ہم دیکھیں گے کہ اور فرسٹ ہیئرنگ پہ کیا ہوتا ہے order 8 rule 6 sub rule 1 آپ کو پتا ہے کہ ایک سیٹ آف ہوتا ہے اور سیٹ آف کا جو کلم ہوتا ہے وہ منی سوٹ کے اندر ہوتا ہے اور منی سوٹ کیا ہے میں تھوڑا اس کا آپ کو تھوڑا لائٹ بیک گراؤنڈ دیتا ہوں جیسے آپ سمجھ دے جائیں دو پارٹنر سے اس کی پارٹنرشپ ہے اور آگے پارٹنرشپ ان کی بریک ہوتی ہے یا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے ایک پارٹنر چلا جاتا ہے لٹیگیشن کے اندر اور اپنا کلم جو ہے وہ اس کے خلاف اپنا منی کلم ہے وہ داخل کرتا ہے وہ جو پارٹنر ہے وہ کہتا ہے بھئی اس کی آؤٹسٹینگ لائیبیلٹی تو میری بھی ہے ہم نے جوائنٹلی ایک بزنس کیا اس بزنس کے اندر لاست مجھے بھی ہوا لاست اس کو بھی ہوا یہ اس لاست کو پورا کرنے کے لیے اس نے میرے خلاف سوٹ داخل کر دیا ہے تو میرے پاس بھی اس کی اگریمنٹس ہیں کیوں نہ میں اس اگریمنٹس کو کوڈ کے اندر انفورس کر دوں تو پھر وہ دیفیننٹ کیا کرے گا جیسے اس کے خلاف سوٹ داخل ہو گیا تو کوڈ کو ریٹن سٹیڈمنٹ داخل کرے گا اس وقت کہے گا کہ جناب میرے پاس ایویڈنس ہے ہم پارٹنرز تھے میری بھی اس کے خلاف آؤٹسٹینگ لائیبیلٹی ہے لہذا مجھے آپ اجازت دیں کہ میں وہ ایویڈنس کوڈ کے سامنے لاؤں اور اپنا کلیم جو ہے وہ جس کو کاؤنٹر کلیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کے خلاف داخل کروں چونکہ لا کے اندر جو منی کلیم ہے اس کو کہا گیا ہے سیٹ آف اور سیٹ آف آتا ہے آرڈر ایٹ رول سکس میں اور ادھر دین منی کلیم منی کلیم کے علاوہ جس طرح سے ایک بندہ آئے اس پر فارمنٹس کا سوٹ داخل کرتا ہے اس کے خلاف پاس پاس پاسیشن بھی ہے جس بندہ نے اس کو پاسیشن دیے وہ واپس لنا چاہتا ہے تو وہ کاؤنٹر کیس داخل کرتا ہے پاسیشن کا تو یہ ہو گیا کاؤنٹر کلیم لیکن اس کے اندر منی کلیم نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر کلیم چونکہ اگینس پراپرٹی ہے ایموبل پراپرٹی ہے تو یہ کاؤنٹر کلیم ہوا یہ سیٹ آف نہیں ہوا اگر وہ پیسہ ہے منی ہے تو منی کے خلاف اگر آپ کاؤنٹر کلیم داخل کریں گے تو وہ کاؤنٹر کلیم نہیں کہلائے گا وہ کہلائے گا سیٹ آف تو سیٹ آف آلویز کلیم ان منی سوٹ ٹھیک ہے نا تو ہم آگے پڑھتے ہیں آرڈر ایٹ اول سکس اور ون میں اس میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہ جو سیٹ آف ہے جو اس کا پارٹنر یا آپ پونٹ داخل کرتا ہے اس کے خلاف تو وہ اس کا سوٹ ہو جائے گا تو ابھی دو سوٹ ہو گئے ایک سوٹ کس کا ہو گیا ایک سوٹ ہو گیا پلینٹیف کا ایک سوٹ ہو گیا دیفینٹ کا تو اس وقت جس طرح سے کوڈ نے اس کو پرمیشن دی ٹھیک ہے آپ اس کے خلاف یعنی سیٹ آف داخل کر دیں تو کوڈ کی پرمیشن سے جب وہ سیٹ آف داخل کرے گا تو لا کہتا ہے اس سیٹ آف کے اندر اس کو کوڈ فی بھی دینی پڑے گی اس سیٹ آف کے اندر وہ پریئر کلاس بھی لکھے گا اور سیٹ آف کے اندر لکھے گا کہ میرا سیٹ آف دکری کرو تو دو سوٹس ہو گئے ایک تو پلینٹیف کا سوٹ ایک ڈیفینٹ کا سوٹ ایک سوٹ کے اندر دو سوٹ ہو گئے تو اس کے اندر ڈیسیشن کوڈ کی آئے گی یا دونوں سوٹس ڈسمس ہوں گے یا دونوں سوٹس ڈکری ہوں گے یا ایک سوٹ ڈسمس ہوگا ایک سوٹ ڈکری ہوگا that will be as per merit تو ان کی ایک cross ڈکریز بھی بنتی ہیں جو cross ڈکریز execution کے اندر جو سیٹ آف کی ہیں وہ ہے order 21 rule 18 میں اور جو counter claim کی ہیں وہ ہے order 21 rule 19 کے اندر تو cross ڈکریز ہیں وہ بھی بنتی ہیں تو money claim کے اندر جب اس نے داخل کر دیا کہ بھئی میرا یہ سیٹ آف ہے تو کوٹ نے اس کا سیٹ آف allow کرنے کے بعد پھر plaintiff کو کہا کہ جناب آپ چلے گئیں ڈیفینس میں آپ کا allegations تھا اس کو اس نے ریبٹ کر دیا written statement نے داخل کر دی written statement کے ساتھ اس نے اپنا counter case بھی داخل کر دیا جس کا نام سیٹ آف آپ اس کے سیٹ آف کا جواب دیں اور اپنی position کو change کر دیں آپ چلے گئیں ڈیفینس پہ لہٰذا آپ سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیں کیونکہ ابھی code کے سامنے دو suits ہیں لیکن یہ تھا اس کو background جو مجھے آپ کو سمجھنا تھا لیکن جو main چیز ہے جو main thirst ہے ہمارے topic کا ہمارا subject کا جس کے اندر میں نے ساری چیز سمجھائی کو سیٹ آف داخل کرنا کب ہوتا ہے what is the proper stage for filing of that سیٹ آف that is on the first year سیٹ آف is filed on the first year ابھی دیکھئے لینگج پڑھیں شکریہ ورہن سوٹ for the recovery of money the defendant claim to set off against the plaintiff's demand any ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court and both parties fill the same character as they fill in the plaintiff's suit the defendant may at the first year the defendant may at the first yearing of the suit but not afterwards unless permitted by the code present a written statement containing the particulars of the rabbit's are to be set off. تو یہ set off کب داخل کرنا ہے different go first yearing. تو ابھی دو چیزیں آپ کے ساملے میری discuss ہو گئی ہیں. تو آپ نے دیکھا plant b جو written statement ہے وہ بھی ہم داخل کرتے ہیں first yearing پہ. اور written statement کے ساتھ اگر آپ کو set off داخل کرنا ہے کیونکہ set off ہر case میں تو نہیں ہوتا. مختلف cases ہوتے ہیں. اگر set off کا case ہوا تو وہ بھی آپ کو داخل کرنا ہے set off کا claim بھی first year. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. order ten rule one. order ten rule one میں کیا ہے? order ten rule one میں یہ آتا ہے کہ بھائی جو plaintiff ہے وہ اپنی plant داخل کرتا ہے. definite ہے اس کی مرضی ہے کہ written statement داخل کرے یا نہ کرے. کیونکہ written statement داخل کرنا discretionary ہے. لیکن court اس کو کہتی ہے کہ written statement file کرو. تب اس کے اوپر یعنی mandatory ہو جاتا ہے. court کیوں کہے گی? court definite کو کیوں کہے گی کہ written statement داخل کرو. تمہارے خلاف plaintiff کے بڑے serious allegations ہیں. تم اس کو specifically category ریبٹ کرو. اگر ریبٹ نہیں کریں گے تو یہ averments آپ کے خلاف جائیں گے. اور plaintiff کا suit decree ہو جائے گا. اتنا بیان یا اتنی arguments کرنے کی court کو کیا ذرہ ہوتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر تو یہ لکھا گیا ہے. if it's so required by the court. court اس کو require کیوں کرے گی? وہ تو definite کی مرضی یہ داخل کرے نہ کرے. this is very important. کیا court کے اوپر یہ binding ہے کہ اس کو require کرے. اور اگر require کرے گی تو stage کونسی ہے? وہ آگے ہم آپ کے ساتھ discuss کرتے ہیں. کہ یہ court کی وہ stage نہیں ہے جب written statement کی data. یہ کوئی اور stage ہے جس پہ court اس definite کو require کرتی ہے کہ ابھی تمہاری proper یعنی place ہے for filing of written statement اور ابھی written statement file کرو. لیکن ابھی پہلے order ten rule one میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر parties کا oral examination of the parties that is recorded. plaintiff کا case جو ہے جو plaintiff نے definite کے خلاف داخل کر دیا. court کہتی ہے بھئی plaintiff کھڑا رہے. definite بھی کھڑا رہے. دونوں کھڑے ہو گئے. لیکن اس کے اندر یہ بھی آیا ہے. آیا parties are their advocates. court who admissions یا oral examination parties کا بھی record کر سکتی ہے. یا parties کے advocates کا بھی record کر سکتی ہے. تو اس نے کہا بھئی دیکھئے plaintiff نے آپ کے خلاف کہا ہے. آپ اس کی liability آپ کے خلاف دو لاکی ہے. تو اس نے کہا سیں دو لاک کی liability نہیں ہے. virtually actually اس کا ایک لاک روپیہ تھا اور ایک لاک روپیہ اس کا میرے پاس نہیں ہے. ایک لاک liability میں مانتا ہوں. یا وہ کہہ میرے ایک خلاف کوئی liability نہیں ہے. دو باتوں میں سے ایک تو ہوگی. تو court وہ assertions اور denials admissions کے صورت میں record کرے گی. کیونکہ یہ proven mandatory. filing of the written statement is not mandatory. but admissions of the parties are oral examination of the parties is contained in order ten will once cpc that is mandatory. تو court اس کو record کرے گی. کسی بھی صورت میں اسے admissions لیں گی. admissions کے اندر وہ اس کے اوپر binding نہیں ہے کہ وہ admission دے. اگر controversy کے اندر admissions اور denials آ جاتے ہیں تو those admissions and denials formulate means some evidence and burden of proof and court will see and ensure on whom burden of proof lies then court frames the issues جو بھی controversial issues ہو گئیں relating pertaining to the subject controversy. subject controversy کے اندر issues کون سے frame ہوں گے. assertion کس کا ہے اور assertion کس طرح سے لگا گیا اور assertion کا burden of proof جس کو owners بھی کہتے ہیں owners approve کس پہ جاتا ہے تو party وہ under the evidence check اس party کو کہے گی court جس party میں allegation یا assertion لگایا تو اس کو approve کرنا ہوتا ہے لیکن admission کا مقصد جو legal یہ وہ something different ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ sometime plaintive کا claim defendant مانے اگر suppose کیجئے plaintive کا claim defendant مانتا ہے تو اس کے اندر کبھی کبار full decree بھی suit ہو جاتا ہے کبھی کبار جو اگر partly claim مانتا ہے تو partly decree بھی ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کا chances بھی ہیں لیکن ان کے لیے اسٹیج کون سی ہے جس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا اور پرویون کو سلٹ کیا وہ بھی اسٹیج فرسٹ ایرنگ ہے ابھی پڑھیں ملاعظہ کیجئے پرویون at the first tiering of the suit at the first tiering of the suit the court shall us certain from each party or pleader whether he admits or deny such allegations of fact as are made in a plan or at an statement if any of the opposite party and as are not expressly or beneficial implication admitted are denied by the party against whom they are made the court shall record such admissions and denies تو لیکن یہ کب ہوگا process that process will be launched by the court at the first tiering تو یہاں تک تین اسٹیجز تین پرویونس میں نے آپ کے سامنے پڑھیں order eight rule one کہتا ہے کہ written statement جو داخل ہوگی وہ first yearing پہ ہوگی ابھی ہم نے پھر اس کے بعد پڑا order eight rule six اگر وہی defendant set off پہ جاتا ہے اپنا counter claim urge کرتا ہے جس کا money suit کے اندر نام ہے set off تو وہ بھی اپنا set off first tiering پہ داخل کرے گا تو تیسرا پرویون تھا کہ وہ written statement داخل کرتا ہے یا نہیں کرتا that is a part لیکن جب court کے سامنے ہوتا ہے یا وہ party یا اس کے ایڈوکیٹس court ان کو examine کرتی ہے اور اس کی examination کا جو stage ہے that is first yearing تو first yearing تین پرویونس میں ابھی تک آئی جو ہم نے آپ کے ساتھ discuss کیا ابھی ہم آگے چلتے ہیں جہاں اور بھی مزید first yearing ہے تو ہم آپ کو آخر میں یہ consolidated کر کے دکھائیں گے کیا first yearing یہ وہ ہے جو written statement سے شروع ہوئی ہے یا یہ first yearing کا purport یا import different ہے because it will be rather very interesting lecture for you کیونکہ اس کے اندر تقریباً mainly both series of the province of cpc ہم آپ کو cover کر کے consolidated کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ law makers کا ان سارے پرویونس کو kilp کرنے کے پیچھے wisdom کیا تھا outer 13.01 کے اندر کیا ہے جب party نے written statement داخل کی written statement داخل کرنے کے بعد code نے دونوں parties کو call کیا دونوں parties یا ان کے ڈوکیٹس code کے سامنے تھے code نے parties کی admissions record کی اور ہر partner اپنے case کے support میں plaintiff نے definite نے اس case کے denial میں اپنی اپنی assertions oral بیان کیے تو لا کہتا ہے کہ آپ خالی oral assertion نہیں بیان کر سکتے اگر آپ کے پاس document evidence ہے یا کوئی document ہے جو آپ کے claim کو سچا یا آپ کے opinion کے claim کو جھوٹھا ثابت کرتا ہے تو وہ بھی آپ evidence کے طور پر اسی وقت دے سکتے ہیں اور اس کے evidence دینے کی document evidence دینے کی stage کے آئے وہ بھی first year ٹھیک ہے نا ابھی language پڑھے the parties or their pleaders shall produce at the first hearing of they suit all the document evidence of every description in their possession our power on which they intend to rely and which has not already been filed in court and all documents which the court has ordered to be produced تو یہ جو parties ہیں جا ان کے جو وکیل ہیں یہ لا نے provide کیا کہ وہ first hearing پہ جو ان کے support میں ان کے case کے support میں یا ان کے case کے allegations کے denial میں جو بھی documentary evidence available ہے جس پہ وہ party rely کرتی ہے تو وہ document first hearing پہ پیش کرنے چاہیے تو یہ چار provens ہو گئے ابھی تک order 8 rule 1 کے اندر written statement وہ بھی first hearing پہ order 8 rule 6 set off وہ بھی first hearing پہ order 10 rule 1 جو oral examination یا admissions of the parties کو record کرتی ہے اور ان کے advocates کی presence of advocates وہ بھی first hearing پہ اور چوتھوہاں پروین ہے order 13 rule 1 کے جو documentary evidence party کے possession میں ہے وہ بھی first hearing پہ پیش کی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی آگے دیکھتے ہیں اور کون سے پروین سے first hearing آتا ہے this is very important and interesting lecture for you order 14 rule 1 sub rule 5 ابھی دیکھیں جب plant داخل ہو گئی جب written statement داخل ہوئی یا نہیں ہوئی وہ description ہے اس کے بعد aural examination of the parties record ہوئے جو mandatory ہے اس کے بعد parties نے وہ جو document ہیں وہ بھی shallے وہ produce کرنے وہ بھی mandatory ہیں اور اس کے بعد جب documents بھی produce ہو گئے written statement بھی آگئی oral examination of the parties بھی record ہو گیا تو word shall is there means means یہ mandatory court کو mandatory کرنا ہے تو court نے سارے material کو سامنے رکھ کر ماں سوائے written statement کے کیونکہ written statement کے لئے لکھا گیا the court will peruse the plant and written statement if any تو means اس کی اتنی اس طرح mandate نہیں ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو اور آگے لکھا statement of the witnesses recorded in their admissions documents whatever produced by the parties وہ ساری چیزیں code سامنے رکھ کر اس کو peruse کر کے اس کی light میں code issues frame کرتی ہیں that proposition is provided under order 14 rule 1 sub rule 5 order 14 rule 1 sub rule 5 کے اندر جو code issues frame کرتی ہے سارے material کو سامنے رکھ کر وہ بھی first tiering پہ کرتی ہیں تو لہذا یہ ملاحظہ کیجئے میں آپ کے سامنے یہ پرویون پڑھتا ہوں at the first tiering of the suit the court shall after reading the plant and the written statement after reading the plant and written statement if any if any کا مقصد written statement is filing discreation ہو سکتا ہے party نے file نہ کی ہو نہ کی ہو کوئی بات نہیں پھر بھی issues frame ہوں گے یہاں میں ایک منٹ کے لئے آپ کو واپس لے جاتا ہوں order 5 rule 5 کے اندر یہاں کیوں کہ یہاں اس پرویون کے ساتھ order 5 rule 5 کا نیکسس ملتا ہے جو میں نے first tiering سے پہلے start کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں وہاں اس کو چھوڑ کر پھر آگے جو پرویونس ہوں گے اس کا نیکسس اس سے ملا ہوں گا order 5 rule 5 میں یہ لکھا گیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا someone will be issued shall be issued for the purpose of either settlement of the issues are final disposal of the suit تو someone جب final settlement of the issues کے لئے کبھی اس کے اندر لکھا گیا کہ بھئی someone ہے کیوں کہ someone کی basis پہ جو ہمارے پاس material ہے وہ plant اس کے پاس یہ تھا کہ بھئی first tiering پہ parties آئے گی code انہوں کا عیدہ انہیں ہرکارڈ کرے گی اس کے پاس یہ تھا کہ party کے favor میں آگے ہیں اس میں کوئی بھی document ہے وہ بھی produce کرے گی تو یہ ساری چیزیں جب آ جائیں گی code کے سامنے تو code ان کو کس طرح سے یعنی اس کا decide کرے گی اور decision کیسے دے گی code decision تو تب دے گی جب code اس کے issues frame کریں اور issues frame کرنے کے بعد کس party پہ button جاتا ہے to prove the issue button approve تو party اس party کو code اس party کو کالان کرے گی بھئی آپ اس کو prove کر دیں کیونکہ ہم نے issue frame کیا ہے تو یہاں اس طرح سے ہو گیا کہ issues جو frame ہوتے ہیں order fourteen rule one سب rule five کے اندر وہ بھی ہوتے ہیں on the first tiering تو یہاں آگیا after reading the plant and written statement if any and after such examination of the parties کونسا order ten rule one is may appear necessary ascertain upon what material propositions affect our law دونوں چیزیں ہوتی ہیں issues affect بھی ہوتے ہیں issues of law بھی ہوتے ہیں issues affect جو ہوتے ہیں وہ یعنی plaintiff assert کرتا ہے issue of law جو ہے وہ definite assert کرتا ہے کیونکہ plaintiff اپنے suit کے اندر تو نہیں کہے گا سر whether my suit is non-maintainable لیکن definite کہے گا کہ plaintiffs کا suit maintenance نہیں ہے تو issue کی جو language ہوگی وہ اس کے اوپر ہوگی definite کہ بھائی آپ پروو کریں تو لینگویج یہ ہوگی کہ بھائی در پیلنٹیو suit is not maintainable in that sequence the burden will be shifted upon the defendant to prove how suit of the plaintiff is not maintainable because issue was framed at the behest of the defendant and defendant has raised this belief that suit of the plaintiff is not maintainable تو after proposition of factor law the parties are at variance parties میں یعنی کیا تضاب کیا ہے variants seven rule fourteen کے اندر plaintiff نے کچھ document score لائے بھی کیا ہے order fourteen rule fourteen order seven کتاب اور اس کے بعد plaintiff نے اپنی examination اپنے بھی ریکارڈ کر رہا ہے یا خود یا through a rocket کے تو plaintiff کا case ہر لحاظ سے complete ہے لیکن definite ہے ہی نہیں ڈیفرنٹ absent ہے ڈیسپائٹ سارے ساتھ سامن ڈیفرنٹ ہے ہی نہیں ڈیفرنٹ نے ریٹن سٹیلمنٹ بھی داخل نہیں کیا اور سیٹلمنٹ آف ایشیوز کی ڈیٹ پہ بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے تو پھر کوٹ کیا کرے گی ہاو کوٹ سیٹل ڈی ایشیوز اس پوزیشن میں کوٹ کیا کہے گی تو اس پوزیشن میں ایک اور پرویان ہے جو کوٹ انوک کرے گی جو آرڈر 14 رول 1 سب رول 5 کے نیچے رول سب 6 ہے تو وہ پرویان ہے آرڈر 14 رول 1 سب رول 6 اس کے اندر کیا ہے جب کوٹ دیکھے گی کہ پلینٹف پریزنٹ ہے پلینٹف کی پلینٹ کو بھی کوٹ نے پیریوس کیا ڈاکیومنٹس کو بھی کوٹ نے پیریوس کیا پلینٹف کی ایڈمیشنس کو بھی جو ریکارڈ کرائی گئی اس کو بھی کوٹ نے پیریوس کیا اور جو آرڈر 301 میں ڈاکیومنٹس فائل کیے اس وقت اس کو بھی کوٹ نے پیریوس کیا تو کوٹ نے ایشیوز فریم کیے اور اس وقت کوٹ نے دیکھا ڈیفیننٹ نہیں ہے تو کوٹ کیا کرے گی ویدھر ایپسن شاہ آف دی ڈیفیننٹ will کوٹ فریم دی ایشیوز انسرز نو تو کیا کرے گی تو کوٹ اس وقت یہ کرے گی if ڈیفیننٹس نہ دیا اگر نہیں ہے تو کوٹ ایشیوز فریم نہیں کرے گی جب کوٹ ایشیوز فریم نہیں کرے گی تو بارڈن تو پلینٹف کے اوپر تو گیا ہی نہیں کیونکہ برڈن جو ریز کرنے والا تھا وہ تھا ڈیفنٹ ڈیفنٹ لیگل ایشیوز بھی ریز کر سکتا تھا ڈیفنٹ نے کہا کہ میری لائیابلٹی پلینٹفی اوپر دو لاکھ یہ وہ ڈینائے بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا تو کوٹ نے ایشیوز فریم نہیں کیا تو کوٹ کیا کرے گی کوٹ کہے گی کہ پلینٹف نے جو کلیم دو لاکھ کا ڈیفنٹ کے اوپر داخل کیا ہے وہ بلکل سچا کے لیے اور سوٹ ڈکری کرتے ہیں پھر کوٹ کہے گی جو ٹائم فریم کا جو ایشیو ہے یا کوئی ایسی ایشیو یا کوئی آپ جیشن کوٹ کے سامنے نہیں آیا ہے لہذا یہ پوائنٹس بھی یعنی کوٹ سائیڈ نہیں کرے گی کوئی لیگل ایشیو کوٹ لے گی نہیں تو اس کا مقصد کیا ہوا اس کا مقصد یہ ہوا کہ کوٹ اگر ڈیفنس کسی پارٹی نے نہیں لیا اور پارٹی ڈیفنس پہ نہیں آئی پارٹی نے ریٹن سٹیٹمنٹ فائل نہیں کیا پارٹی نے اپنی اورل ایسی ایسی ایشیو نہیں ہوں گے اور ایشیو فریم نہیں ہوں گے تو اس کا مقصد ڈیفنٹ ہوگا پلینٹیف کے فیور میں ساری چیزیں چلی جائیں گی اس کی بات کو کوٹ اپسو فیکٹو بلیو کرے گی اور اس کا سوٹ ڈکری ہو جائے گا تو نقصد تو بلواستہ جو ہے وہ ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈیفنٹ ہوتا ہے تو ہم لینگویج پڑھتے ہیں یہ آرڈر پورٹین رول ون اور سب رول سس کیا کہتا ہے لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ جو اسٹیج ہے آرڈر ٹرائی آرڈر ٹی کورٹ ٹörtین رول ون سب رول سس کی بھی فس ای زیان پی ہے liking سفری مان کرتا ہے جو آڈر ٹnight پھی اور ٹورین رول ون سب رول فا ہی مان کر دن سفری lawmakers جو فس Lou짜 ٹھین قرار کا جان چیز ہم سρχ ہے جو ہم ، چیز ای قیا کر رہائے وہ بھی صفیتewران پی انٹریسٹ 실�線 کے آرڈر ڈائی ایسٹوس فریم کر رہی کم فریم کے آرڈر ٹروائیں پر ہے اپا ملائے کیں assisted یہ۔ for you اب ہم language پڑھتے ہیں nothing in this rule requires the court to frame and record issues where the defendant the first hearing of the suit makes no defense defense user نہیں لیا تو کیا ہوا defense اگر نہیں لیا تو every جو بھی story plaintiff کی جو بھی assertion سے plaintiff کا court shall believe that if so facto truth تو یہ اس کا بالواسطہ direct and direct جو نقصان ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے کہ issues frame نہیں ہوں گے اگر issues frame نہیں ہوئے تو court اس کو discuss کیسے کرے گی کیونکہ ساری جو court discussion کرتی ہے وہ کرتی issues میں اور issues are outcomes of some evidence either oral evidence or documentary evidence ابھی court issues frame نہیں کر رہی اور court اس پہ سمجھتی ہے کہ جو plaintiff ہے وہ بھی issues پہ نہیں ہے plaintiff کے خود سوٹ کے اندر بھی جو ہے وہ difference ہیں دو different آیا ہی نہیں ہے لیکن plaintiff کا سوٹ in present structure یا اس کی construction کچھ ایسی ہے جو وہ plaintiff کا سوٹ جو ہے وہ maintainable نہیں ہے اس position میں plaintiff کا سوٹ جو ہے وہ decree نہیں ہو سکتا تو court کیا کرے گی ٹھیک ہے نا یہ تو ضروری نہیں ہے کہ plaintiff کا سوٹ ہر لحاظ سے maintainable یہ بھی ضروری نہیں کہ court ignorant ہے اور جب تک opposite party point out نہ کرے court آگے کچھ نہ چلے court کے اپنے powers ہیں اپنا mind ہے اپنی لا کی knowledge ہے court سب کچھ کر سکتی ہے court سوو موٹو issue بھی frame کر سکتی ہے is a preliminary issue کہ whether suit of the plaintiff is barred by law of limitation this proposition is contained under order fourteen rule two اس کے اندر court کہے کہ ہم legal issue ایک frame کرتے ہیں within meaning of order fourteen rule two cpc اور factual issues جو ہیں وہ postpone کرتے ہیں اگر plaintiff سکسیڈ ہو گیا legal issues کے اندر تو فرم factual issues کے evidence plaintiff کو بعد میں کہیں گے لیکن court سمجھتی ہے کہ وہی اسی issue preliminary پہ plaintiff کا اگر وہ suit ہے maintainable نہیں ہے تو court کیا کرے گی تو court suit کو بھی dismiss کرے گی irrespectively اس کے اندر definite نہیں آیا لیکن اس کے اندر یہ بات important بات وہ کونسی stage ہے جس پہ court سمجھتی ہے کہ neither plaintiff nor definite both are not at issues and the fate of the suit shall be decided what is that stage that stage is called first year اور یہ proposition کہاں ہے the date proposition is provided under order fifteen rule one order fifteen rule one ذرا ملاحظہ کیجئے they are at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law are affect both either plaintiff or definite the court میں ایٹ ونس پرونانس جیجمنٹ تو سوٹ تو plaintiff کا ہے نا جیجمنٹ پرونانس ہوگا سوٹ dismiss ہوگا definite کا تو سوٹ نہیں ہے نا definite تو defense میں ہیں اگر court نے سمجھا plaintiff کسی بات پہ point آف لا پہ نہیں ہے تو court سوٹ dismiss کرے گی اگر court نے سمجھا کہ definite point آف لا پہ نہیں ہے تو سوٹ plaintiff کا dismiss کرے گی different کا claim تو dismiss نہیں کرے گی this is very important لیکن یہ decision سوٹ plaintiff کا dismiss ہو رہا ہے irrespectively different نہیں آیا اور issues اس کے سنشامی فریم ہو گئے لیکن order fourteen rule one sub rule six کے اندر court نے دیکھا کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ issues فریم نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے اندر different نہیں آیا تو اس کا difference چلا گیا court نے issues فریم نہیں کیے لیکن اس کے بعد بھی order fifteen rule one کے اندر court watch کرے گی کہ بھئی آیا اس کے اندر جو ہے وہ issues جو ہیں وہ فریم نہیں ہوئے اور اس کا first hearing پہ اس کا disposal کیا جائے تو court کر سکتی ہے اگر court سمجھتی ہے کہ some substantial evidence are materials there warranting process of the case towards proceeding تو court اس کو چلائے گی اور that procedures provided under order fifteen rule two لیکن that is not first hearing that is a subsequent stage تو first hearing پہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں جو ہم نے آپ کے ساتھ discuss کی وہ یہ ہے first hearing پہ written statement فائل ہوئی order eight rule one میں first hearing پہ سیٹا فائل ہوا definite کا order eight rule six میں first hearing پہ oral examination of the parties record ہوئی وہ ہوا order ten rule one میں اور first hearing میں parties نے اپنی documentary evidence court کے سامنے اپنے case کے سپورٹ میں produce کی اور وہ بھی ہوا first hearing پہ اور order fourteen rule one کے اندر court نے issues frame کیے وہ بھی first hearing پہ اور order fourteen rule one sub rule six کے اندر court نے issue نہیں frame کیے وہ بھی first hearing پہ اور order fifteen rule one میں court نے سوٹ کا disposal کر دیا اور سوٹ dismiss کر دیا وہ بھی first hearing پہ ابھی ایک مرتبہ آپ کو میں پھر order five rule five کی طرف لے جاتا ہوں ابھی آپ کو order five rule five کا پرپورٹ سمجھ میں آ جائے گا اس کے اندر کلیر لی تھا کہ جو سمن ہوگا that purpose of someone shall be specified یعنی وہ mandatory یہ آپ لکھیں کہ whether definite is called before the court and the purpose of calling of the definite is for the settlement of the issues or final disposal تو settlement of the issues قائم ہوا order fourteen rule one sub rule five and six اور final disposal کیسے ہوا order fifteen rule one تو order fifteen rule one order fourteen rule one order fourteen rule one seven and six کے تحت وہ سمن ایشو ہوتا ہے وہ سمن ایشو نہیں ہوتا کہ definite آئے order eight rule one کے اندر written state and file کرے وہ definite آئے order ten rule one کے اندر جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ examination record کرے وہ یہ سمن اسی لیے نہیں ہوتا کہ definite آئے order thirty rule one میں آ کر جو ہے وہ اپنی admission document produce کرے لیکن اس کا کوئی مقصد اس کے سمن کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس کا مقصد یہ ہوا جو یعنی اس کا نیٹ کرکس جو ہے وہ اس سارے ہمارے لیکچر کا جو لاکھ اندر ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ court کو یہ ساری کاروائی پروسیڈنگ ایک ڈیٹ پہ کرنی ہے اس کا ڈیٹ کا نام ہے first year جیسے definite serve ہوتا ہے وہ court کے اندر آئے گا court اس کو کہے گی written statement دے رہے ہو یا نہیں دے رہے وہ کہتا ہے نہیں دے رہا court کہے گی کھڑے ہو جاؤ ہم آپ کی evidence examination record کرتے ہیں court اس کا examination record کرنے کے بعد اس کو کہے گی آپ کے ساتھ کوئی document support میں ہے یا نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے سر میرے پاس ہے تو دوسرے دن کی ڈیٹ رکھیں اور اس کو بولے document لے آئے وہ جب وہ document لے آتا ہے اور اس کے بعد court اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے definite ہے ولا definite ہے definite کا بھی ہم examination record کرتے ہیں اور اس کو بھی کہتے ہیں document produce کریں پھر definite کی examination سے اس کے document سے ہم issues frame کرتے ہیں اور وہ issues frame ہوتے ہیں وہ بھی first year ring پہ issue frame نہیں ہوں گے وہ بھی first year ring پہ یہ ایک یا دو dates کے اندر پوری جو exercise ہے وہ first year ring کی complete اور conclude کرنی ہے code کو یہ ہے actually law ki enactment جس کے اندر اگر صحیح معنامی صحیح طریقے سے code کا process چلے تو یہ hopefully یہ case کی جو trial ہے civil suit کا جو تین سے چار منک کے اندر final dispose of ہو جائے ابھی ہمارے پاس first year ring کا ایک اور بھی process ہے جو last ہے جو ایک اور جگہ پہ لیکن اس first year ring کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اور لاکے دو پروینس پڑھنے ہیں اس کے بعد وہ first year ring ہمیں سمجھ میں آ جائے گا جو بھی first year ring بہت important ہے we will proceed to one more provian which is indicative on the first year ring however we shall consult two different provians before reaching the ceiling of a first year ring section 88 cpc interpreter suit یہ ایک interpreter suit کیا ہوتا ہے اس کا میں تھوڑا آپ کو background ہوں جیسے آپ سمجھیں ایک بندہ ہوتا ہے جس کا suit کے اندر کوئی یعنی interest نہیں ہوتا ایک اس کے پاس movable property یا وہ property ہوتی یا اس کے document ہوتے ہیں وہ custodian ہوتا ہے اس کا کسی نے امانت کے طور پر رکھی یا کوئی trusty ہے اس بندے کا جو فوت ہو گیا اس نے کہا کہ یہ جو امانت ہے آپ کے پاس میں رکھ رہا ہوں یا case ہے یا jewelry ہے یا کوئی price bonds ہیں یا میری property کے documents ہیں جو میں نے اپنی اولاد سے confidential رکھے ہیں یہ میرے مرنے کے بعد یا جب میں available نہ ہوں تو میرے اولاد کو دوے دینا تو وہ اس کے پاس یعنی اس کا custodian ہوتا ہے باپ اس کا مر جاتا ہے لیکن اس کے اولاد کو یا دوسروں بندوں کو پتا ہوتا ہے اس کے پاس اس کی document ریویڈن سے نہیں بھی ہوتا ہے لیکن وہ بندہ کیا کرتا ہے اس کی اولاد سے یعنی discuss کرتا ہے بلاتا ہے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے کچھ چیزیں آپ کی ہیں اگر آپ جو ہیں وہ لے لیں تو interpreter suit کا مسئل یہ ایک اگر اس کے اندر اس کا وارث legal layer ایک ہے تو یہ suit داخل نہیں کرے گا تو وہ ساری چیزیں اس کو دے دے گا کیونکہ اور کوئی دوسرا claimant ہے نہیں ہاں اگر دو یا تین اس کے بیٹے ہیں یا کوئی بیٹیاں ہیں اور adversely claim کرتے ہیں ایک کہتا ہے یہ سارا میرا ہے دوسرا کہتا ہے میرا ہے بابا کی وسط میرے پاس ہے میرے پاس اس کی gift deed ہے تو اس وقت وہ جس کے پاس وہ custodian ہے اس property کا وہ ان کو نہیں دے گا لا کہتا ہے آپ جا کر ایک suit داخل کریں interpreter کا اس کے اندر court کو کہیں میرے پاس ایک property ہے میں اس property کا custodian ہوں اور میں retainer ہوں اس property کا جس کے اندر میرا کوئی بھی adverse interest نہیں ہے نہ میری کوئی اس کے اندر entitlement ہے entitlement indefinite کی ہے جن کو میں نے party کیا ہے لیکن یہ اس پہ میری بات پہ اسی لئے راضی نہیں ہوتے کہ ہر ایک adversely claim کر رہا ہے ہر ایک کہتا ہے کہ یہ پوری property میری ہے اور میں ایک کو نہیں دے سکتا to the exclusion of other لہذا court decide کریں میں property بھی court کو دیتا ہوں ساری چیزیں آپ کو دیتا ہوں آپ ان کے اندر decide کر کے دے دیں میرا اس property کے اندر کچھ بھی کوئی بھی interest نہیں پھر court جو دیکھتی ہے کہ اس کا تو کوئی interest نہیں لیکن کیونکہ وہ suit داخل کرتا ہے تو اس کے اندر court fee بھی داخل لگاتا ہے اگر پندرہ ہزار سے چھ لاکھ سے اوپر کی valuation ہے تو پندرہ ہزار کی court fee لگائے گا وکیل بھی engage کرتا ہے اس کو پچیس یا تیس ہزار پیا فیز بھی دیتا ہے اور ساتھ میں ڈیلی court میں بھی آتا ہے تو court کو کہتا ہے سر میرا یہ خرچہ ہوا ہے آپ ضائع اس party کو کہیں مجھے خرچہ دے دیں کیونکہ میں تو اس کا کسٹریندہ property کا میرا property کے اندرہ interest بھی نہیں ہے میں نے court fee بھی اپنی طرف سے بھری ہے اور وکیل کو بھی فیز دی ہے اور ڈیلی میں آ بھی رہا ہوں پانچ سو رپیہ ڈیلی میری دیاری ہے وہ بھی میری جو ہے نا وہ اس کے اندر سارا جو calculation ہے پچیس ہزار بنتے ہیں تیس ہزار بنتے ہیں وہ مجھے دلا دیں میں نکل جاتا ہوں اور آپ ان کو ڈیسائیڈ کر دیں تو court اس کو اس کا خرچہ بھی دلاتی ہے اور court جو ہے وہ اس کا claim اس party کا claim جو ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ کس سٹیج پہ کرتی ہے وہ data decides on the first year ایک چیز یہ دوسری جو اس سے بڑھ کر ہے کہ بھائی آیا اس کے اندر جو evidence کا mode اور manner کیسہ ہونا چاہیے کیا plaintiff کو اس suit کے اندر ہونا چاہیے یا plaintiff کو اس suit کے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے کبھی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے تو plaintiff کو court کہتی ہے ٹھیک ہے in the fitness of things court اس کو appropriate سمجھتی ہے آپ بیٹھیں evidence تو ہم چلاتے ہیں لیکن آپ بیٹھیں آپ کو ہم اس stage پہ اس proceeding سے یا اپنے suit سے give up کرنے کی permission نہیں دیتے ہیں آپ watch کریں تو پھر اس صورت میں کیا plaintiff جس کا اس property کے اندر کوئی claim نہیں کوئی interest نہیں کوئی entitlement شو نہیں کر سکتا وہ evidence کیا دے گا اس procedure کو بھی لا کے اندر mention کیا گیا ہے اور وہ پروین ہے order eighteen rule one تو لہٰذا اس کے اندر جو decision first hearing پہ ہوگی اس کا کیا پروین ہے وہ تو ہم آپ کے ساتھ discuss کریں گے لیکن دو اہم پروین ایک تو section 88 cpc ہے جس کے اندر interpreter suit داخل ہوتا ہے اور دوسرا پروین ہے جس کے اندر definite پہلے examen ہوتے ہیں اور plenty of examen نہیں ہوتا وہ آپ کے ساتھ share کرتے ہیں جیسے آپ کی knowledge میں اضافہ ہو where two are more persons claim adversely means اگر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اگر interpreter suit کے اندر different ایک ہوگا تو پھر suit maintenance نہیں ہے کیونکہ لا کہتا ہے اے کے اس کا بیٹا آپ اس کو properی دے دے چاہے کچھ بھی کر دے چونکہ آپ کا تو اس کے اندر کوئی claim نہیں بولے گا نہیں تو اس کو دے دے لیکن جب دو یا دو سے زیادہ adversely claim کرتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے دے دو وہ کہتا ہے مجھے دے دو بھئی میں آپ لوگوں کو کیسے دوں آپ پہلے راضی ہو جائیں یاد آدھا کر دیں بولا آدھا نہیں پورا مجھے دے دیں جب ان کا dispute ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ interpreter suit داخل ہوتا ہے where two are more persons claim adversely to one another the same debit وہی debit ہے یا جو بھی امانت ہے whatever میں بھی some of money or other property moreable or removal from another person who claims no interest therein کیونکہ اس کا interest تو ہے ہی نہیں نا وکیل کو پیسے دیا اور جو دے لی آیا اس کا اپنا خرچہ ہوا who is ready to pay are delivered to the rightful claimant بھئی میں جس کو کہیں یا کوڈ اپنے پاس رکھے یا کوڈ مجھے ڈائریکشن دے میں کس کو دے دوں میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں such other person may institute a suit of interpreter against all the claimants for the purpose of obtaining a decision is to the person to whom the payment or delivery shall be made and of obtaining indemnity for himself indemnity کیوں کیونکہ وہ کہتا ہے سر مجھے indemnity بھی دیں ایسا نہ ہو کہ میں نکل جاؤں اور میرے اوپر ایف آئر داخل کر دیں کہ ہمارے باپ کی property چوری کر کے لے کر گیا تھا تو مجھے یہ indemnity دیں یہ سے نہ ہو کہ میرے خلاف جو کر کرمکیس داخل کریں یا میرے خلاف ایف آئر جا کر علاج کر دیں وہ بھی مجھے indemnity دیں وہ دوب باتیں کرے گا خرچہ بھی لے گا ڈسچارج انہیں سے پہلے indemnity بھی لے گا indemnity لینے سے نہیں نکلے گا کیونکہ indemnity نہیں ہوگی تو وہ اس کے خلاف case بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جس کو property نہیں ملی اور court نے کسی ایک کو دے دی way of evidence اگر establish ہو گیا تو دوسرا بندہ اس کا دشمن ہو جائے گا اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے court نے اس کو safeguard provide کیا ہے وہ اس بندے کو honest بندہ ہے نیک بندہ ہے property کے اندر کوئی interest نہیں ہے اس کو ہم safeguard پروائیڈ کریں تو اس کو indemnify کریں گے دوسرا پروین آٹر ایٹ رول ون میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک case کی اسٹیج ہوتی ہے جس کے اندر plant آپ نے داخل کی اس کے بعد written statement آتی ہے written statement کے بعد issues frame ہوتے ہیں issues کچھ plaintive کے کہنے پہ بنتے ہیں issues کچھ definite کے کہنے پہ بنتے ہیں تو جو controversial issue ہوتے ہیں court وہ frame کرتی ہے جس میں ایک issue کا burden دوسرے issue کے اوپر ہوتا ہے ایک party assert کرتی ہے دوسری party deny کرتی ہے issues وہ frame ہوتے ہیں جو party assert کرتی ہے issues اس کو frame کرنے ہیں کوئی plaintive assert کرتا ہے کچھ issues definite assert کرتے ہیں تو evidence چلتا ہے plaintive کے پہلے evidence چلتی ہے different کی بعد evidence چلتی ہے لیکن یہ interpreter suit کے اندر چونکہ plaintive پہلے نہیں examine ہو رہا تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ evidence definite کی اگر پہلے ہو رہی ہے وہ کس لاکہ اجازت ہو رہی ہے this is very important plaintiff give up کر رہا ہے تو law نے اس کو کون سے پروی ان کے اندر indemnity دی اس کو exemption دی کس پروی ان کے تار this is order 18 rule 1 the plaintiff has the right to begin the plaintiff has the right to begin unless the defendant admits the fates alleged by the plaintiff and contains that either point of law and some additional fates alleged by the defendant the plaintiff is not entitled in part of their name وہ entitlement claim ہی نہیں کر رہا کہ بھئی یہ different کی property ہے یہ میری property نہیں ہے پہلے کیا تھا plaintiff is the right to begin پہلے plaintiff evidence ہو گئی اس کی لیکن unless آیا unless میں plaintiff ہٹ جاتا ہے بھئی اس صورت میں اگر plaintiff اس property کا کوئی claim یا right assert نہ کرے تو پھر the plaintiff is not entitled in part of the relief which is seeks in which case the defendant has the right to begin اس کے برد defendant پہ لے آ جائے گا تو اس کے بعد کیا آیا defendant examine ہوگا تو defendant will come first plaintiff برد میں نہیں آئے گا ہاں اگر court نے اس کو call on کیا تو بھئی آپ یہ تھوڑا بتا دیں یہ property آپ کے پاس اس کے فوتی or decisionیں کس طرح سے رکھی یا آپ custodians property کے کیسے بنیں تو یہ اس کی to date extent evidence court اسے لے سکتی ہے لیکن اس کی evidence اسی لئے material نہیں ہے جو اس کو start میں examine کیا جائے کیونکہ اس کا اس property کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی interest یا claim نہیں ہے تو اس کے اندر اس کیس کو جو disposal ہونا ہے وہ کونسی date پہ ہونا ہے لا کہتا ہے کہ اس کیس کو disposal بھی first hearing پہ ہونا ہے this is also the import of first hearing جو میں نے کہا تھا ایک اور پرویوں نے اس کے اندر میں آپ کو first hearing کا بتاؤں گا جہاں اس ان کا روپورٹ ہے and date proven is order 35 rule 4 order 35 rule 4 یہ کیا کہتا ہے at the first hearing the court may declare that the plaintiffs discharge from the liability of defendants first hearing پہ اس کو discharge کرے گا in respect of the thing claimed کہ اس کا کوئی claim نہیں ہے award him his caste and dismiss him from the suit اس کو جو بھی claim کرتا ہے اس کو claim ملے گا جو بھی caste claim کرتا ہے اس کو caste ملے گی اور اس کو suit سے dismiss کرے گی لیکن یہ کب ہوگا یہ ہوگا first hearing تو اس طرح سے law makers نے cpc کے اندر first hearing کو ایک vital position دے دی کہ بھائی اس کے اندر جو first hearing first hearing کی جو disposal ہوتا ہے cases کا وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے import کیا ہے آیا یہ سارے provien ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے آپ دیکھیں یعنی اس کے اندر بھی یہ ہوا order thirty five or four کے اندر بھی یہ ہوا کہ اس کے اندر defendants کو written statement دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے چونکہ plaintiff نے اس چیز کو مان کر اس کو داخل کر دیا ہے suit کو یہ property ہے ہی defendant کی وہ written statement کیا دیں گے تو اس case کا ڈسپوزل کب ہوا first hearing تو جو first hearing پہ میں نے آپ کے ساتھ جو بھی provien discuss کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے اس سے آپ کی knowledge مزید مضبوط ہو گئے ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا case cpc جو ہے اس کا introduction general میں نے دیا لیکن اس کے جو areas ہیں topic wise وہ important بہت ہوتی ہیں اور ان کو ایک lecture کے اندر ہم پوری cpc کو ایک lecture کے اندر compile نہیں کر سکتے تو جو اس کے important links ہیں areas ہیں وہ ہم آپ کو مختلف lectures کے اندر یعنی different series of the proviens compile کر کے آپ کے ساتھ share کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارا lecture اچھا لگے گا اور اس کو اگر آپ follow کریں گے تو اس کو جو ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا even in court litigation proceeding and also examination اللہ حافظ اللہ حافظ